اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شہاب الہسن صدیقی ہے میں زی آئی ہاؤسپلڈ میں کنسلٹنٹ آپ تھلمورجسٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو میکینکس ہیں جو گاڑی کا کام کر رہے ہیں ان کی آنکھ میں ایک دم سے بیٹری کا آئیل چلا جائے یا کوئی کیمیکل چلا جائے یا انڈسٹریل ایریا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی آنکھ میں کوئی کیمیکل چلا جائے یا جو خواتین کچن میں ہے اور ایک دم سے کوئی سپلیش ہو کوئی چھینٹا ہوڑے آئیل کا اور وہ آنکھ میں چلا جائے تو اس وقت فوری طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس میں فوری طور پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آئل کا کیمیکل کا یا جو بھی ہماری آنکھ میں چیز گئی ہے اس کا کانٹیکٹ آئی سے ریڈیوس کرنا ہے جو کانسیپٹ بیسکلی وہ یا جو پوائنٹ ہمارے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اس آئل کو اس کیمیکل کو فوراں آئی سے واش کر دیا جائے اس کے لیے واش کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھروں میں یا عام جگہوں پہ جو بھی نلکے کا پانی ہے آپ وہ پانی لے سکتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے وہ پانی جو ابلہوہ ہوگا اور اس سے بہت بہتر ہے جو پیکجڈ وارٹر ہوگا لیکن اگر یہ ہے کہ منرل وارٹر آپ بس نہیں ہیں ابلہوہ پانی ہے وہ کر لیں وہ نہیں ہے تو عام نلکے کے پانی سے بھی کام کیا جا سکتا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ لیٹر پانی کی بوتل سے آپ کو فیلحال گھر پہ یا جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کی ورک شاپ ہے وہاں پہ اس کو فوراں واش آؤٹ ضرور کر دیجئے اور اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایریٹیشن کم ہو گئی یا آپ کی چوبن کھٹک کم ہو گئی ہے تو آپ اس کو لنگر آن کریں اس کو لٹکائیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہم تین چار دن میں جا کے دکھا دیں گے تو یہ کام تو آپ نے فوراں اس وقت کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے امیجیٹلی جو بھی آپ کے گرد نوہ میں قریب میں آنکھوں کا ہسپتال ہے آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اس سے آپ نے معاینہ ضرور کروانا ہے کیونکہ یہ فرسٹ ایڈ ہے یہ فائنل ڈیفنیٹیو ٹریٹمنٹ اس چیز کی نہیں ہے اور ڈیفنیٹیو ٹریٹمنٹ دیکھا جاتا ہے جب آنکھوں کا معاینہ ہو جائے گا شکریہ